بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی نے حالیہ جو گلگت بلتستان کے اندر آپریشن کیا اور ساری صورتحال منصوبہ نقام بنایا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں چودہ کرندے گرفتار کیے ایکچولی یہ کچھ دن پرانی خبر ہے یہ خبر کل ریلیس کی گئی جب ساری صورتحال اچانک سامنے کلیر ہوئی لیکن جب ادارے چاہتے ہیں ادارے تب مناسب سمجھتے ہیں لیکن یہ کافی عرصے پہلے جب آئی ایس آئی ان کے پیچھے تھی عبدالحمید نامی جو بندہ تھا جس کو دلی کے اندر ایک تری سٹار اپارٹمنٹ میں رکھا گیا اس کے تین بیٹوں اور دیگر اہل خانہ کو بھی بھارت منتقل کیا گیا یہ قوم پرست تنظیم اور نیشنل فرنٹ کے طور پر کام کرتا رہا اور اس نے کافی سارے معاملات پیسے لیے اور بھرتیاں کروا کر اور یونیورسٹیوں کے اندر کام کرتا رہی یہ تو ایک خبر ہے لیکن اصل اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا سی پیک اور کون سے والے سی پیک کے معاملات تھے ذرا اس کو سمجھ لیں یہ جو حالیہ آپ کو ایران، امریکہ، ارب کنٹریز اور پاکستان کے اندر کےکڑا ون کے جانب سے آئل کے ڈریلنگ رکنا یہ پورا ایک گیم اور پیٹرن ہے اور کرنسی ڈی ویلی ہونا دیکھیں حقیقہ ٹی وی نے آپ کو جب سب سے پہلے خبر دی کہ الحمدللہ آئل بہت زیادہ ہے لیکن اس کو روکنا پڑا پھر اوریاں مقبول جان نے حقیقہ ٹی وی کی ویڈیو کی تصدیق ہے اور بتایا کہ انہوں نے ڈریلنگ کرتے ہوئے سارا آئل ان کو پتا چل گیا کتنا ہے وہ بند کرنا پڑا اور پھر اس پر آپ کو ویڈیو بھی بنا کر دی اب ذرا تفصیل سے چیزوں کو سمجھ لیں یہ پیٹرن کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں نشانہ اس وقت اسرائیل کا نمبر ون نشانہ ہے عرب کنٹریز کو تباہ کرنا کریٹر اسرائیل بنانا اب اس ساری صورتحال کے اندر ہوسی باغیوں کی جانب اسے ایک اٹیک کی خبر آتی ہے جو سعودی سٹیٹ ایجنسی دیتی ہے اور وہ آج اس کے تصدیق بھی کرتی ہے کہ مکہ سے ستاسی کلومیٹر دور تائف اور پھر جدہ ان دونوں کے طرف آ رہے تھے جو دو مزائل ان کو ہوا میں تباہ کیا گیا ہوسی باغیوں نے انکار کیا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن سعودیہ نے کہا ایسا ہوا ہے اس کے بعد آج کے دن جب یہ ویڈیو بن رہی ہے ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے سعودیہ کی ائرپورٹ کے اوپر ایک شہر میں اور ہوسی باغیوں نے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور سعودیہ ربی یاد رکھیں تین سو حملوں کا ٹارگٹ دیا گیا جس میں دبائی کی سڑکیں بھی شامل ہیں چاہے وہ برج خلیفہ ہو یا جو بھی ہو یو اے ہی پورا شامل ہے اس میں جو ہوسی باغیوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے اب یہ جو ایران کی جنگ ہے اس کو آپ سمجھ لیں یہ شروع تو ایران کے نام پر ہوئی تھی اور امریکہ کے نام پر ابراہم لکن پورا آ چکا ہے کیریئر وہاں پر جو کہ اٹیک کرنے کے لئے آیا لیکن ان کا اصل ٹارگٹ ہے پاکستان اور عرب کنٹریز دیکھیں ایک جو ڈالر کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے یہ اس لئے کی جا رہی ہے کہ اتنا زیادہ ڈی ویلیو کر دیا جائے اتنا زیادہ ڈی ویلیو کر دیا جائے کہ اس کے بعد پھر آپ کے گوادر پھر آپ کی فوج کے پاس بجٹ نہ رہے وہ ہتھیار نہ خرید سکے اس لئے فوج اور آئی ایس آئی نے یہ آپریشن جو بڑے تیز کر دی جن کی خبر میڈیا پر نہیں آتی یہ تو اکہ دکہ خبر آگئی جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں ابھی بھی ہر جگہ کہیں نہ کہ جب یہ ویڈیو بن رہی ہے ملک کے پورے کونوں میں آپریشن ہو رہے ہیں یہ سی پیک کو بچانے کے لئے پاکستان نے فوج اپنی ڈیپلائی کر دی ہے اور چائنہ نے بھی فوج ڈیپلائی کر دی ہے دیکھیں ان کا ایجنڈا یہ ہے جو ایکزن موبل کو ہم نے نکالا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چاہے رشیان ڈرلنگ کمپنی ہو یا کسی اور ملکی اسی جگہ سے جہاں سے کیکڑا ون سے ڈرلنگ رکھی ہے یہی سے آئل نکلے گا اور آئل بہت زیادہ موجود ہے دیکھیں یہ جو ایکزن موبل ہے یہ دوسری ان کے اندر یہودی زائنیز گھسے ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں انہوں نے جب پاکستان کی ڈرلنگ دیکھی جو پہلے آلڈی یہ سروے کر گئے تھے اور سارا کچھ انہوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھ لیا تھا کہ ہنڈر پرسن آئل موجود ہے پھر انہوں نے ڈرلنگ سٹارٹ کی لیکن پاکستان نے ان کی ڈرلنگ رکوا دی کہ ابھی ہم آئل نہیں نکالنا چاہتے یہ آلڈی انفارم کر چکی ہیں وہاں پر کتنا آئل موجود ہے اسی لیے خطے کے اندر یہ جنگ چھڑی گئی اور اب اس کا مقصد اگلے مرحلے تک پہنچ چکا ہے پاکستانی قوم کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہم لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں ڈالر کا بائیکارٹ کریں تو ڈالر کمزور ہو جائے گا روپیس مضبوط ہو جائے گا ڈالر بائیکارٹ کی موہن کے باوجود ایک سو چون روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے اس کو سمجھیں خدا رہا یہ باہر سے جنگ مسلط کی گئی ہے عمران خان اس میں لپیٹے جائیں گے پوری طرح عمران خان کا اقتدار بچتا ہے یا نہیں بچتا یہ عمران خان کو سمجھ رہا ہے کیونکہ ان کے وزیر مشیر نونلی کا مافیا پپس پارٹی کا مافیا سی آئی ایک ایجنٹ سب شامل ہے اور فوج اور آئی ایس این نے تو آپریشن کلین اپ شروع کر دیا ہے لیکن کتنی دیر تک عمران خان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہیے کام کرنے ہیں وہ کب تک کرتے ہیں یہ وہ جانے لیکن جو ایران کی جنگ کا بہانہ ہے حقیقت ٹی وی پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا تھا ٹھکانہ عرب ممالک نشانہ پاکستان جنرل حمید گل نے یہ بات کہی تھی کہ سعودی عرب کے لیے افغانستان ثابت ہوگا جس طرح امریکہ کے لیے افغانستان ثابت ہوا تھا یہ یمن سعودی عرب کو سمجھ نہیں آرہی کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے یہ لوگ آپس میں لڑے ہیں لیکن یہ مودی سرکار کے ذریعے پاکستان پر اٹیک کرنے جا رہے بیکن مودی کو کس مقصد کے لیے رکھا ہے صرف الیکشن جیتنے کی دیر ہے اس کے بعد کیابنٹ بنے مودی پرائم میریسٹر کا اوتھ دوبارہ لے گا پھر اس کے بعد صورتحال اسی طرف جائے گی اس طرف یہ جاتوی نظر آ رہی ہے انہوں نے فوری طور پر اگلے دیر دو مہینے کے بعد پاکستان کے خلاف ہر طرح کا محاص کھولنے کی تیاری کریں گے جس کے لیے آپریشن یہ شروع ہو چکا ہے اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر عمران خان نے واقعی اپنا اقتدار بچانا اور اگلے سیٹم میں آنا تو عمران خان کو جلدی پیک اپ کرنا پڑے گا یہ نظام یہ چیزیں ورنہ یہ عمران خان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں رہیں گی عوام چاہے جتنا مرضی کلے اصل ڈالر تو پڑے مافیا کے پاس ہے عام بندے کے پاس تو ڈالر پڑے ہی نہیں ہے ابھی تو انٹرنل ہی آپ کی طرف یہ ہوا ہے باہر سے اگر امریکہ نے بیٹھ کر آپ کے ڈالر کی کرنسی گرا دی تو سوچی کیا صورتحال ہوگی پہلے کہا انہوں نے نواز شریف کے ذریعے کرنا تھا وہ اقتدار میں نہیں آیا تو اب وہ پوری ایک جنگ مسلط کر چکے ہیں آئی ایم ایف اور پاکستان کے مافیا کے ذریعے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر اب آئی ایس آئی فوج اور عمران خان اب فیصلوں کی گھڑی ہے جو بھی کرنے جارے ہیں آپریشن کلین اپ جہاں جہاں ہو سکتا ہے شروع ہو چکے ہیں اس وقت کرنسی وار پاکستان پر مسلط ہے اور اکنومک ٹرینزم کے لیے اب گرینڈ کام کرنا پڑے گا جو بھی آئی ایس آئی اور فوج اس کو فائنلائز کرے گی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں